موسیقی 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 شیف موسیقی تو میں نے ان کو پورا یاد دلایا سدن کا گھٹنا کرم اور ان کو کہا کہ میں آپ کو کئی بار کیابنٹ میں یہ بات کہہ چکی ہوں کیونکہ کیابنٹ میں بھی مہیلہ جو کیابنٹ منسٹر جی وہ کہتی تھی کہ آپ اس کو لے آئیے تو میں طورت کہہ دیتی تھی کہ پردان منتری جی او بی سی والے فیکٹر کو اندر کر کے ہی اس کو لانا ٹھیک رہے گا تو میں نے ان کو آج چٹھی لکھیں پردان منتری کاریالے سے پشتی ہو گئی کہ پردان منتری جی تک چٹھی پہنچ گئی تو مجھے یقین رہا کہ او بی سی کا پرویزن اس میں ہے لیکن میں نے پردان منتری کاریالے کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر اس میں او بی سی کا پرویزن نہیں ہوگا تو میں اس کو ساروزن ایک طور پر اس بات کو کہوں گی اس لیے میں انتظار کر رہی تھی کہ شاید کچھ پرویزن کی بات اس میں ہو اب نہیں ہے تو میں اس بات کو کہہ رہی ہوں ہم یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ پنچائیتی راجی بیوستہ میں اور اس تھانیہ نکائیوں کے جو چناؤ ہوتے ہیں اس میں او بی سی مہیلاؤں کے لیے بیشیس پرویزن ہے تو جب یہ ایک بیشیس آرکشن ہو رہا ہے بیشیس بیوستہ ہو رہی ہے مہیلاؤں کے لیے تو اس میں یہ پرویزن ہو سکتا ہے اب اس میں او بی سی مہیلائیں پیچھے چھوٹ جائیں گی ان کا حق چھیننا ٹھیک نہیں آج میلی کارلون خرگے نے اس کے پکش میں بولا لیکن اسی کانگریس پارٹی نے اس سمائے پر میرے کو بہت ڈاٹ پلائی تھی اور بی جے پی کانگریس ہو وامپن تھی سب ایک تھے کہ بل کو پاس کرو اور نروروت پاس کرو اور مجھے اس کے لیے اپراد ہی مانا گیا 15 سال تک کہ میری وجہ سے وہ بل نروروت پارٹ نہیں ہو پایا تب کانگریس بھی اس میں شامل تھی کہ کوئی او بی سی آرکشن کی ضرورت نہیں ہے آج پتا نہیں کیوں کانگریس نے اپنی رنگت بدل لی لیکن میں آج بھی اس مت کی ہوں کہ اگر اس وو بی سی مہیلاؤں کا آرکشن کا پرویزن نہیں ہوتا تو یہ لیے ادھورہ رہے گا پیشنوں کے حق کی بات کرنا ہمارا ادھیکار نہیں رہے گا اور پیشن لوگوں کا جو ہم پر بھروسہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا پردان منتری سویم پیشنے بھروس سے آتے ہیں اس سے مہیلاؤں کو کیسے سنتوشتی ہوگی اور جاتی کا سمیدناوں سے سمبند نہیں ہوتا اگر جاتی کا سمیدناوں سے سمبند ہوتا اگر بابا صاحب امبیٹ کر کے برابر ہی کسی نے دلتوں کے ہت کی بات کہی تھی تو وہ کچھ ویکتی نہیں کہی تھی جو سویم دلت نہیں تھا اس لیے سمبیدناوں کا جاتی سے سمبند نہیں ہوتا اور سمبیدناوں سے جاتیوں کی سنتوشتی بھی نہیں ہوتی ضروری ہوتا ہے کہ ان کو حق ملے ان کو ادھیکار ملے مدی پردیش میں بھی میں شیوراج جی کو کہنے ہی والی ہوں ٹھیک ہے ڈلی میں جو ہو گیا اس کے خلاف ابھی بات چلے گی ابھی ابھیان چلے گا ابھی آج سے لیکن مدی پردیش میں جب آپ نے پچاس پرسنٹ آرکشن کی بات کہی ہے تو دیجئے اور اس پچاس پرسنٹ آرکشن میں آپ آدھا حصہ نکال لیے پہلے باہر اور اس میں ایسٹری ایسسی اور او بیسی مہیلاؤں کا پرویزن کر کے بیدان سگا کی سیٹوں کو آپ ٹائے کر لیجئے پہلے پارٹی کے لیبل پہ تیہ کر لیجئے اور دکھائیے پہلے اپنی پارٹی کا چرتر دکھائیے اس کا کریکٹر دکھائیے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ترنت آرکشن لاغو کرنے کی بیوستہ ہو من کے اندر اگر یہ بات ہوگی تو یہ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ مدھی پردیش پورے بھارت کا نابقی یہ کیندر ہے مدھی میں ہے یہاں سے یہ بات شروع ہونی چاہیے اور مہیلاؤں کو یہاں بیدان سوا میں پچاس پرسنٹ سیٹیں مہیلاؤں کو ملنی چاہیے اور اس میں ایسٹی 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 اور او بیسٹی کا جو حصہ ہے وہ پچاس پرسنٹ ہونا چاہیے اور اس پچاس پرسنٹ میں بھی جس پرکار کی حصے دھاری سمبیدانک بیوستہ میں ہے بھی ایسی ہونی چاہیے اور اس میں جو مسلم طبقے کی وہ مہیلہ ہیں جو منڈل کمیشن میں چنیت ہو گئے ہیں مسلم طبقے پھجوڑے ورق کے طور پر جیسے سبجی بیچنے والے ہیں اور انہے جو مسلم مسماچ کے جو اتی گریب پریواروں کے لوگ ہیں وہ اس میں چنیت ہو گئے ہیں تو ان کے پریواروں کی مہیلاؤں کو بھی اس میں اسٹان دیا جا سکتا ہے تو میں پردھان منطری جی اسے میں نے بہت آگرہ کیا ہے اس پتر میں وہ پتر میں آج آپ کے بیچ میں بانٹ رہی ہوں اور میں نے ہمیشہ پارٹی کے پلیٹ فارم سے اٹھایا اور اس کو پارٹی نے کبھی میری بغاوت نہیں مانا بلکہ اٹلڈی نے میری بھابناؤں کا بہت سمبان کیا کیونکہ میں نے اٹلڈی کو میں انتے میں ختم کر رہی ہوں آپ کے سوالوں کے لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کی تیرے جن کی سرکار بن کے رہ گئی اس لیے تو دیبگوڑا جی کی سرکار بنی کیونکہ پچھلی جاتی کے لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا وہ آپ کا وشواس نہیں کرتے بھروسہ نہیں کرتے اگر آپ کو ان کا وشواس اور ان کا بھروسہ جیتنا ہے تو آپ پہلے سنشت کریے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں کیونکہ جتنی پچھلی جاتیوں کے لوگ ہیں یہ ہندو تبیرودھی نیتاؤں کے ساتھ جا رہے ہیں چاہے وہ بیہار میں ہو اور چاہے وہ یو پی میں ہو میں نے کہا جبکہ وہ سب ہندو تباد کے لوگ ہیں راشتباد چنتن کے لوگ ہیں لیکن وہ مجبوری میں ہمارے ساتھ نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پر ان کو کوئی جگہ نہیں مر رہی ہے ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارا ہے ہمارے یہاں پر ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے ان کا کوئی اسٹھان ہمارے ہاں نہیں دیکھ رہا ہے اور اس لیے وہ دوسری جگہ جا رہے ہیں جبکہ وچار دھارا سے وہ ہم سے زیادہ ہندو تبادی ہیں پچھلے تو میں نے ان کو کہا کہ اس لیے مجھے یہ بات کہنے دیجئے بولنے دیجئے اور یہ بات میری یو ایس پی بن گئی پارٹی کی یو ایس پی بن گئی یو پی میں مجھے اسی بات پر گھمائے گیا کہ منڈل اور کمنڈل رام اور روٹی دونوں اما نے ایک کر دیئے ہیں بیہار میں بھی اسی بات پر گھمائے گیا اور عدود بات ہوئی کہ اس بات میں سارے لوگ اس بات پر یہ کر رہے چاہے مولاہم سنگھ کی پارٹی ہو چاہے نیتیش کمار کی پارٹی ہو اور ہماری بھارتی انتہ پارٹی کا ایک بہت بڑا تپکہ تھا جو اس معامل میں میرے ساتھ بنا رہا تو مجھے خوشی ہے گرب ہے ابھی نندن ہے کہ مہیلاؤں کا آر اکشن آ گیا لیکن اس بات کی کسک ہے کہ اس میں او بی سی مہیلائیں بنچت ہو گئی اور میں اس او سر کو ان کو لاب نہیں مل پایا اس کے لیے پریاست جاری رکھنا پہلے ان نے جو پوچھا تھا وہ پوچھ لیں آپ کی ہی پارٹی کی ملکہ لونگ ریزوانہ لوگ انہیں خلاف نہیں ہوگا اس کے پکش میں ہوگا کہ وہ بھی سی مہیلاؤں کو اس تھان ملے گی اور میں تو اپنی پارٹی کا چنہ پرچار کروں گی مہدی پردیش میں کروں گی جہاں کہیں گے وہاں کروں گی موڈی میرے نیتا ہے پارٹی میں لوگ دن رہے مجھے اپنی بات کہنے کا عدیقار ہے میں نے بلکل دو بجے تک چھپی سادے رکھی اس کے بات بولی ہوں گی جب مجھے لگا کہ میں نے جو پتر میں لکھا ہے وہ اس میں نہیں آ پایا اس میں نے کہا تھا ہم اس کے بات بولوں گی اور میرا بولنا پارٹی کے خلاف بولنا اگر مانا جائے گا تو ساماج اگر گشنوں پر تو ہم بول ہی نہیں پائیں گے ساماج اگر گشنوں پر بولنے کی چھوٹ رہنی ہی چاہیے اور اس لئے کچھ باتیں ایسی ہیں جس پہ بات کہنے کی ابھی ویکتی کی آجادی رہنی چاہیے چاہیے آپ نے یہ بولا کہ دوسرے دھرمے میں جا رہے ہیں نہیں میں نے ایسا نہیں کہا نہیں لون مانگ رہی ہیں میں نے ایسا بلکل نہیں کہا میں نے کہا کہ ہندو تبیرودھی نیتاوں کے ساتھ جا رہے تھے ملائم سی و لالو یادو جیسی نیتاوں کے ساتھ جو نعرے لگاتے تھے تلک تراجو تلوار ان کو مدلہ آگے میں نمو سے نکالی نہیں پاؤں رہی ہوں ان کے ساتھ مجبوری میں جا رہے تھے اس لئے جا رہے تھے ہمارے یہاں ان کو اپنی جگہ نہیں دکھائی دیتی میں نے یہ کہا ہے ان کا حضاء کرنے سے کرنا پڑے گا ان کے بعد آپ آپ کو کیا لگتا ہے کتنا فائدہ ملے گا پارٹی مہلائیں بھارتی انتہ پارٹی کو بوٹ دیتی ہی کیونکہ موڈی جی کے لیے وہ ایک آستھا کا اور آتمی اتاں کا بھاو رکھتی ہیں مدھر پردیش میں بھی مہلائوں کے حیث میں بہت کاری ہوئے ہیں اس لئے مہلائیں تو بوٹ دیں گی تو کیا ہم سارے کام بوٹ کے لالچ میں کریں گے کیا ہم اس لئے کریں گے کیونکہ وہ ہمیں بوٹ دیں نہیں ہمارا بھی تو حق بنتا ہے ہمارا عدھکار بنتا ہے ہماری ذمہ واری بنتی ہے کہ ہم بھی مہلائوں کے اسٹھان کے بارے میں سوچیں پچھری جاتی کی مہلائیں بوٹ آگے بھی دیں گی اور میں مانگوں گی بوٹ مانگوں گی سب مہلائوں کے تو ان کے بھی مانگوں گی لیکن کیا ہماری ذمہ واری نہیں بنتی ہے کہ ہم ان کا دھیان رکھیں اور ان کو یہ ہزار دو ہزار روپے دینے سے کیا ہوگا ان کو بدھائی کا کے اندر اسٹھان دیجئے اور سنسط کے اندر اسٹھان دیجئے